مان جڑا ہوا ہے اس بات میں انسان بحث نہ کریں اللہ تمام چیزوں کو تمام لوگوں کو اپنی پنہا میں رکھیں ان ایام کا جو خاص اسم آدم ہے وہ ہے نادیلی یعنی جب بھی دن کا آغاز ان ساتھ ایامیں 27 مطر نادیلی پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق صفید چیز حسب توفیق کالی چیز اور حسب توفیق سبز چیز ہے پورا ہفتہ نظر اساس سے آپ اللہ کی پنہا میں رہیں گے کالی چیز میں آپ کالی چنیں بھی دے سکتے ہیں اور سبز چیز میں آپ سبزی یا باجرے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں اور صفید چیز میں آپ آٹے کا انتخاب کر سکتے ہیں مولا آپ کے تمام پریشانیوں کو آپ سے دور کریں اور جو جو آپ کی دعائیں ہیں وہ محمد والے محمد کے ساتھ کے قبول کریں انہی ایام کوشش کر کے زمین پر بیٹھا کریں کچھ دیں ان سے آپ کی سکس سنس سٹرونگ ہوگی کیونکہ زمین پر بیٹھنا حاضر دماغ رہنا مستقل میزاج رہنا کسی بڑے فائدی کی طرح آپ کو دھکے لے گا برج ایریز والے ایریز والوں کے لیے معاشی اپورٹنٹریز منظریاں پہ آئیں گے مالی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو ترقی کی راہیں ملیں گی ابھی انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ وقت بہت مبارک ہے لیے کہ کسی بڑے سفر کو تھوڑا سا ٹھہر جائیں اگر جانا ضروری ہے تو حسب توفیق ان تین چیزوں کا صدقہ نکال کی یعنی کالی چیز کا صفیز چیز کا اور سبز چیز کا صدقہ نکال کی اس کے بعد قدم بڑھائیں مولا آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں کوشش رکھیں اپنی خواہشوں کو اپنی فیوچر پلاننگ کو زیادہ لوگوں کو دکھایا بتائیں نہ کریں مولا آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے کیونکہ یہ ہفتہ ابھی آپ کے لئے اسباہ پیدا کرنے والا ہے مریخ کا جس طرح سے سفر اب اپنے دریچوں کی طرف گیا ہے تو یہ آپ کے لئے حروج لائے گا ان کا بھی نیام کا صدقہ ان تین چیزوں کا اس میں باپتہ سکرین ٹراب دے سکتے ہیں جس گھر میں خوشیاں تادیر قائم نہیں رہتی یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے یا آزدواجی زندگی میں جگڑے ہوتے ہیں گھر میں اختلافات قائم ہوتے ہیں یا کاموں میں رکاوٹ اور گھر میں آتے ہی بے سکونی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم آزم دم کر کے اپنے عقیدت منتوں کو دیا کرتی تھی اور یہ فرماتے تھی کہ ہر جمعرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو جیسے ہی تم جمعرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلا ہوگی تمام نحس طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور کاموں میں جو الجھن ہیں رشتوں میں جو بندشیں ہیں شادی میں جو رکاوٹیں ہیں یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہیں وہ سب اختتام کو جائے گی شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن قبیر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں اگر آپ گھر میں بے سکونی رشتوں میں بندش کاموں میں الجھن یا گھرے لو اختلافات سے پریشان ہیں تو یہ تمام نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور مہربان سٹرونڈ سے آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں یعنی تاریخ انیس بیس اور اکیس جنوری دو ہزار چوبیس تک مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے آپ کے گھر میں خیر و برکت سکون قائم ہوگا کاموں میں الجھن ختم ہوگی اور تمام نحس طاقتوں سے اللہ کے کرم سے آپ کا گھر اللہ کی پناہ میں رہے گا تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونڈ سے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور فی سبیل اللہ حاصل کریں یا ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور ان تین دنوں میں حاصل کریں یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپل پر موجود ہیں ان سے بھی یہ رکاوٹ پریشانی نظر حسد تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے والا یہ بخور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں بوشت اور اسوالے آپ کی زندگی میں اتنا داد بڑھ سکتے ہیں آپ کے اختلافات بڑھ سکتے ہیں یاد رہیے یام صبر کے یام ہیں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے ترکی تب آئیں گی جب آپ کی میٹھی زبان آپ کے ساتھ ہوگی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ واغ پر زور جایا کریں اور کچھ تھی زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسے لیا کریں تو یہ بھی آپ کے لئے برکت و کامیابی کا سبب بنیں گے اگر انہ یام میں پرندوں کو اناج کلاتے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے صبح کے آغاز میں پانی پہ ستائیت بڑا نادلی تم کر کے پانی پی کے دن کا آغاز کرتے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے ڈاک لرز اپنے کم پینی لائٹ کر زیادہ پینی اور کوشش کریں ان جگہوں پہ جائیں جا تازہ ہوا ہو مولا کے کرم سے بہت اچھی آئیڈیاز آپ کو ملیں گے انہی خیالات میں انہی فیصلوں میں آپ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے ان کا بھی نیا آپ کا صدقان تین چیزوں کا اور اس میں باپتہ سکرین پی آتے سکتے ہیں بلچے مینائے والے یہ ہم آپ کی زندگی کو پھر سے کامیابی کی طرف پلٹیں گے مواقع ملنا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہمارا ہنر ہوتا ہے تو ابھی یہی وقت آپ کے ہنر کو ظاہر کرے گا اور پھر سے رونک اور کامیابی کیا سباب کھل کے آئیں گے آدھا گھنٹا اگر واک پہ جاتے تو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کچھ تھی زمین پر پیٹھ کے بڑی بڑی سانس سے لیا کریں اور حاضر دماغ رہنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ حاضر دماغی سے مستقل مزاجی سے آپ کو کوئی بڑا فائدہ ملنے والا ہے اگر دن میں چار سے پانچ گھنٹے سکرین سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے آپ کی کریشن بڑھے گی اور حاضر دماغی کی طرف آپ راکب ہوں گے ان کا بھی نہیں ہے امکہ حضرت کا ان تین چیزوں کا اور اس میں آپ پاپا تھا سکرین پیپ دے سکتے ہیں برج گینٹ سر والے یہ ہے ہم آپ کی زندگی میں کریشن کے اسواب پیدا کریں گے ابھی مالی حوالے سے آپ کو ملیں گے اور محبت کے حوالے سے بیک رہا آپ کی طرح موار ہوگی لیکن بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے چند اختلافات آپ کی زندگی میں آجائے اور نظر حضرت کو انہیامات دینی ہے کیونکہ آپ کو کسی نظر کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حضرت سردرد پڑ جائے کسی کام میں رکاوٹ ہو جائے کسی محبت میں رنجشے پیدا ہو جائے تو جتا ہوتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو زیادہ دکھائے بتائیں نہ کریں اور روز صبح چاروں کل آیت لکھ سے پڑھ کے دن کا آغاز کریں اور ساتھ ساتھ ستائیس مطا جو اس ہفتے کا اس میں آدم ہے یعنی نادی علی اس کو پانی پہ دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں ان سے بھی نظر حضرت اللہ کی کرم سے ختم ہو جائے گی ابھی جو وقت شروع ہوا ہے یہ آپ کو آپ کی منصر سے ملانے آیا ہے بشت مسکرات چیرے پہ قائم رہے اور فیوچر پلاننگ زیادہ دکھائے بتائیں نہ کریں ان کا بھی نہیں عام کا صدقان تین چیزوں کا اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زمرت پتھر ہے کیونکہ یہ پتھر پہننے والے انسان کو اقل مند بناتا ہے ہوشیار بناتا ہے ذہین بناتا ہے اور اس کے وجود میں کریشن پیدا کرتا ہے وہ انسان جو تیز دماغ نہیں رکھتا اگر وہ زمرت پہنے گا تو وہ ہوشیاری کے فیصلے کرے گا اور انہی فیصلوں سے اس کو اللہ حق کے کرم سے کامیابی ملے گی اگر آپ آج کل اور پرسو یہ زمرت پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ روحانی طاقت والا بخور جس کی دھونی گھر سے تمام نحس چیزوں کو ختم کرتی ہے فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ اوفر صرف تین دن کے لیے ہے برج لیو والے یہی ایم آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں ترقی کی راہیں کھل کے آئیں گی آرہ گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے اگر کچھ دیا زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے یاد رہے ازدواجی جگرہ محبت کے والے کے رنجشیں منظر آم پہ دکھ رہی ہیں آپ کی میٹھی زبان آپ کا حاضر دماکی سے چلنا آپ کا برداشت کرنا فیلت بہت ضروری ہے گسی کا جب آپ گسی سے دیں گے نقصان آپ کی طرف پڑھے گا گسی کا جب آپ صبر سے دیں گے تو تھوڑی وقت میں سامنے والے انسانوں کو احساس ہوگا کہ آپ نے ان کے لئے کیا کیا ہے یہ وقت جذبات ہی ہوگی ہونے کا نہیں بلکہ حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کرنے کا ہے کچھ دیں زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیں تاکہ آپ کا فوکس آپ کے مقصد پہ قائم رہے صرف خوشیوں پہ نہیں ان کا بھی نیام کرکن تین چیزوں کا اور اس میں آدم باپتہ سکرین پہ آجے سکتے ہیں برج برکو والے یہ یاو کی زندگی میں خوشی کی لہر دہرائیں گے گھرے لو اختلافات ختم ہوں گے اور معاشی حوالے سے بہتری منظریں آم پہ آئیں گے لیکن اللہ کے کرم سے کسی سفر یا کامیابی کی وجہ سے نئی نئی راہیں آپ کی طرف آئیں گے اور کسی کام کے توسط سے آپ کو ترقی ملے گی یاد رہے اپنی خوشیوں کو جتنا چھپائیں گے اتنا خوشیاں آپ دیر تک آپ کے ساتھ ہوں گے جتنا ہو سکیں اپنی مالی حساسی کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں اور آدھا گھنٹا اگھنٹا ووک پر ضرور جایا کریں انہیں یا میں ایک لائٹ کر زیادہ پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے پہتے ہیں روز صبح نیم گرم دودھ پیتے ہیں اور دودھ پر ستائیس منہ نادلی پڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سکس سینس کروشن کرے گا اور آپ کو ایک ہنر سے ایسے ہنر سے نوازے گا جن سے آپ کو کامیابی کامرانی تعدیر ملتی رہے گی ان کا بینیام کا صدقان تین چیزوں کا اس میں آدم پہ پتہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورچ لبراہ والے یہ ہم آپ کی زندگی میں امن لائیں گے محبت لائیں گے کامیابی لائیں گے خوشحالی لائیں گے کیونکہ ابھی وقت پھر سے بدلا ہے یاد رہے ابھی معاشی حوالے سے مالی حوالے سے اسباب تو کھل کے آئیں گے لیکن ازدواجی مسائل منظر آم پہ آ سکتے ہیں یاد رہیں محبت کے حوالے سے برداشت پیدا کریں جن سے محبت کرتے ہیں ان سے امیدیں کم رکھیں گے تو درد تکریفیں کم لیں گی اور جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں مسکرہ کے مکمل بات سن کے پھر کہ جواب دیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا کئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت مبارک ہونے والا ہے کئی سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت مبارک ہونے والا ہے لیکن اپنی خوشیوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں ورنہ پریشانی منظر آم پہ آ سکتی ہے ان کا بین ایام قصد کا ان تین چیزوں کا اور اس میں آدم باپت ہے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ ایام آپ کی زندگی میں تیزی سے ترقی لائیں گے آپ کو اپورشن ٹریز ملیں گے یہ ایام آپ کے لئے ایسی اسباب پیدا کریں گے ایسی چیزیں پیدا کریں گے جس میں آپ کو فیصلہ لانا پڑے گا کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہوگا کچھ کاموں کو کرنا ہوگا یاد رہیں بزرگوں سے چگڑا ان ایام میں بہتر نہیں اگر بزرگ کچھ کہہ دیتے ہیں بڑے کچھ بول دیتے ہیں تو صبر کے ساتھ ان کو برداشت کر لیں اگر فرق کوئی چگڑا منظر آم پہ آیا تو نقصان آپ کی طرف پلٹے گا اور وہ کامیابی جوزائی جی میں دیکھ رہی ہے وہ دور جا سکتی ہے کریئٹیو اور محنتی تو آپ ہیں لیکن آپ کا صبر اگر آپ کے ساتھ رہا تو کبھی بھی کوئی ناکامی آپ کے قریب نہیں آئے گی آدھا گھنڈا ایک گھنڈا واغ پر ضرور جایا کریں ان ایام کے لئے بہت ضروری اور اہم ہے اور اس صبح پانی پر ستاہی نادلی پڑھ کے پی لیا کریں ان سے حاضر دماغی مستقر کی مزاجی صحیح فیصلے کرنے کی طاقت آپ کو ملے گی ان کا بھی نیام کا صدقان تین چیزوں کا وہ اس میں ازم با پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمین پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پکھراج پتھر ہے کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پکھراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے رستی شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس طبرے سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پکھراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے چڑ جاتا ہے اور اس کی شوائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے تب ہی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں بڑے بڑے سیاستدان یا شعبز کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکھراج پتھر پہتے ہیں اگر آپ آج کل اور پرسو یہ پکھراج پتھر لیں گے تو آپ کو یہ روحانی طاقت والا بخور جس کی دھونی گھر سے تمام نحس چیزوں کو ختم کرتی ہے فی سبیلاللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ اوفر صرف تین دن کے لیے ہے برج سجیٹریز والے یہ آپ کی زندگی میں پھر سے ترقی لائیں گے کامیابی کے رستے کھلیں گے اور نئے نئے کاموں میں آپ الچیں گے اور نئے نئے آپ کو ملیں گی معاشی حوالے سے مالی حوالے سے ترقی کے رستے کھلیں گے لیکن کسی اپنے سے جگڑا ہوتاکتا ہے تب ہی جتنا ہو سکے فیل وقت میٹھی زبان سے بات کریں گستے پہ کابو کریں واؤک پہ ضرور جائیں جہاں خوش کبار ماحول ہو کیونکہ آپ کا اسی جگہ پہ جانا آپ کے اندر کی جذبات کو کابو کرے گا سکرین سے تین سے چار گھنٹے دور رہیں ان سے اللہ کے قرم سے آپ کو کرییشن انائیت ہوگی اور کچھ ایسے فیصلے آپ سے ہوں گے جن سے کام اپیو کام رانی کے رستے آپ کی طرف آ پہنچیں گے عرض واجی مسائل یا گھرے لوگ اختلافات بھی منظر آپ پہ دکھ رہے ہیں اس لئے تمام لوگوں کی باتوں کو سنیں اور کوئی تلخ فیصلہ نہ کریں کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں کوئی اموشنل فیصلہ نہ کریں کیونکہ کسی اموشنل فیصلے سے کوئی نقصان جڑا ہوا دکھ رہا ہے کچھ سے زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں تو وہ بھی سب دیکھ گئے بہت مبارک ہوگا ان سے آپ حاضر دماغ اور میٹھی زبان کی درب راگے بھونگے وہ اسی سے ہی آپ کی خدانے کی چاہ بھی کھلے گی ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ ان تین چیزوں کا اور میں باپتہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورچ کیپری کون والے یہ یہاں آپ پہ احترازات اٹھ سکتے ہیں آپ کے چلنے پھرنے اور آپ کے کاموں کے حوالے سے اور آپ کی ہکامیابی میں پھر رکاوٹے پیدا ہوں گی خوشیوں کے لئے ایک وقت مقصود کر لیں اور فائدہ کے لئے اپنے آپ کو وقف کر لیں کیونکہ آپ کا فائدہ کی فکر کرنا ہی آپ کو فائدہ کی طرح راگب کرے گا یاد رہیں جتنا حاضر دماغ رہیں گے اتنا ترقی کی راہیں آپ کے ساتھ ہوں گی جتنا آپ مستقل مزاج رہیں گے اتنا ہی کامیابی کی راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی ابھی پڑھائی لکھائی کی طرف راگب ہو جائیں اور سٹیڈی کرنے کی طرف راگب ہو جائیں وہ چیزیں دیکھیں جن سے علم بڑھتا ہے جو بات بڑھتے ہیں چاہے وہ ڈوکیمنٹریز ہو یا کتاب پڑھنا ہو تو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کریں کچھ دیز باہر جایا کریں وہاں جہاں درخت پھول ہے تو وہ بھی آپ کی سکس سینس کے لئے حاضر دماغ کی بہت مبارک ہوگا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ ضرور چاہے کریں جتنا ہو سکیں نیامیں میٹھی چیزیں کم کھائیں اور پان ہی زیادہ پییں سبزیہ زیادہ کھائیں ان کا بھی نیام کا صدقہ ان تین چیزوں کا اور اس میں باپتہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلچ اکیوریس والے یہ یا وہ کی زندگی میں کسی خوئی دوست خوئی چیز کو پھر سے لائیں گے آپ کی زندگی پھر سے امن آئے گا محبت آئے گی کامیہ بھی آئے گی کامرہ نہیں آئے گی خوش آل ہی آئے گی تب ہی جتنا ہو سکیں حاضر دماغ رہے ہیں میٹھی زبان سے بات کریں اب ہی میٹھی زبان سے بات کرنا آپ کو ترقی کی طرف راگب کرے گا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے یہ یا کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں کہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اہم ہونے والا ہے لیکن جتنا ہو سکیں مرچ بسالے کھٹی چیزیں زبطے کم کھائیں اور حاضر دماغی کو قائم رکھنے کے لئے لوگوں کو سنا کریں اور جو وقت گزر رہا ہے اس میں جیا کریں بڑی فائدے کی رہ آپ کی طرف ہموار ہونی ہے ان ایام میں ان کا بھی نیام کا صدقہ ان تین چیزوں کا اس میں آپ باپتہ اسکرین پر آپ دے سکتے ہیں بورچ پائیسز والے یہ یا ہم آپ کی زندگی میں تبدیل کرنے آپ کو آئے ہیں تبدیلی منظر آم پہ آئے گی کامیابی منظر آم پہ آئے گی تب ہی جتنا ہو سکے آدھا گھنٹا آئے گھنٹا ووک پہ جایا کریں تو آپ کے لئے بہت مبارک ہیں اپنے رات سینے میں دبائیں جتنا آپ نے رات لوگوں کو بتائیں کہ اتنا پریشانی کا سامنا ہوگا آدھا گھنٹا آئے گھنٹا ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے جتنا ہو سکے فی الوقت کچھ دے زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانسے لیں اور جب بھی دن کا آغاد ہو تو ستائیس منہ آدلی پانی پر دم کر کے پی لیا کریں ان سے آپ کی سکس سینٹس سٹرونگ ہوگی ہاتھ دماغی قائم ہوگی اس صحیح فیصلے کی طرف آپ راکب ہوں گے ابھی آنکھوں کو کھول کے چلنا زبان کو خاموش رکھنا آپ کو کسی بڑے فائدے کی طرف راکب کرے گا یہ وقت آپ کی زندگی کی تبدیل کرنے کا وقت ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بڑی منزل بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کو عام لے گی ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ ان تین چیزوں کا اس میں آپ پاپتہ سکرین پر آپ دے سکتے ہیں اللہ پاک کی درباہ میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعا ہے اپنی درباہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ حمد صلی اللہ حمد و آل محمد